موسیقی موسیقی آرمی چیف ڈیرنل کمر جاوید پاشوا نے دس دہشتگردوں کو ملنے والی سزائے موت پر عمل درامت کی منظوری دیتی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق ان دہشتگردوں کو یہ سزا فوجی عدالت اور میجسٹریٹ کے سامنے اطراف جرم کے بعد سنائی گئی تھی سزائے موت پانے والے دہشتگردوں میں سمیو رحمان اور عظیم خان نے میجر احسان سمیت نو فوجیوں اور دو پولیس افسران کو شہید کیا تھا سواد کے سکول کو تباہ کرنے اور چار فوجیوں کی شہادت میں ملوث دو دہشتگرد بھائیوں محمد علیم اور فضل علیم کو بھی تختائے دار پر لٹکانے کی منظوری دیری گئی ہے نو فوجیوں کو شہید کرنے والے دہشتگردوں ارشت بلال اور انور علی اور چار فوجیوں کی شہادت میں ملوث دہشتگرد رسول محمد کو بھی پھانسی دی جائے گی آئی ایس پی آر کی مطابق سزائے موت پانے والے دیگر دہشتگردوں میں سحیل احمد، نعمت اللہ اور رحمت علی بھی شامل ہیں انہوں نے تین سویلینز، تین فوجیوں اور دو پولیس سے حلکاروں کو شہید کیا تھا آئی ایس پی آر کی مطابق سزائے موت پانے والے تمام دہشتگردوں کا تعلق قردم تنظیم سے تھا قومی اسمبلی اجلاس کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس سپیکر چیمبر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سپیکر ایاز صادق نے عمران خان کا نام لیے بغیر کہا کہ پارلیمان کی حوالے سے تنظیق امیز الفاظ کی شدید مضمت کرتا ہوں ہم نے پارلیمان کے تحفظ، تقدس اور عزت کا حلف اٹھایا ہے ہر وہ شخص جس نے سیاست کرنی ہے اور اسمبلیوں میں آنا ہے اسے یہ حلف اٹھانا پڑے گا انہوں نے کہا کہ ہم حلف اٹھاتے بھی ہیں اور پھر اس کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں ہر میمبر کا کام ہے پارلیمان کی عزت کرے ان کا کہنا تھا کہ بطور سپیکر میری پوری کوشش ہوگی کہ پارلیمان دستور کا تحفظ یقینی بنایا جائے میمران کی اکثریت آئینوں پارلیمان کے تقدس کے لیے متفق ہیں سپیکر ایاز صادق کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت کے علاوہ کوئی نظام کامیاب نہیں ہوا اگر جمہوریت کو مستحکم نہ ہونے دیا گیا تو عوام کی رائے کا احترام بھی نہیں ہوگا اس پر بھی قدگن لگائے چاہے گی چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس ساکیب نصار نے کراچی میں نکیب اللہ کے معورہ عدالت قتل کا نوٹس لے لیا ہے سپریم کورٹ سے جاری ہونے والے علامیوں میں کہا گیا ہے کہ نکیب اللہ محسود 2008 سے کراچی میں مقیم ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق نکیب اللہ محسود موڈل بننا چاہتا تھا اطلاعات کے مطابق کراچی پولیس نے نکیب اللہ کو مبینہ طور پر دو جنوری کو گرفتار کیا اور سترہ جنوری کو قتل کیا گیا سپریم کورٹ نے آئی جی سن سے سات دن میں تحریری جواب طلب کر لیا ہے ایس ایس پی ملیر راو انوار نے گزشتہ ہفتے ایک مبینہ مقابلے میں چاند دہشت کردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا جس میں سے ایک کی شناف نصیم اللہ عرف نکیب اللہ محسود کے نام سے کی گئی تھی نکیب کے اہلے خانہ کا کہنا ہے کہ اسے گھر سے حراست ملینے کے بعد ماورائی عدالت قتل کیا گیا مسکارا، آئی لائنر، لپسٹک اور نیل پالش یہاں کیا کیا دیکھنے کو نہیں مل رہا یہ ہے لاہار کے مقامے ہوتیل میں میک اپ میسن کے عنوان سے سجید دو روزہ ونٹر نو مائی نمائش میں مختلف ملکی اور غیر ملکی برینڈز کے کاسمیٹک پرادکٹس سجائی گئی ہیں اور خواتین خوشی سے پھولے نہیں سما رہی میک اپ کی اشیا میں خواتین کی خصوصی دلچسپی انتظامیہ کے لیے بھی خوشی کا باعث ہے دو روزہ یہ نمائش جاری رہے گی اور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایک ہی چھت تلے میک اپ کے مختلف برینڈز کا اتنا سامان انہیں کہیں اور نہیں ملے گا شاہ لطیف ٹاؤن کراچی میں ہونے والے مبینہ مقابلے میں ہلاک ہونے والے نتیب اللہ کیس میں نیا موڑا گیا اڈیشنل آئی جی سٹی ڈی سناولہ آباسی کی سربراہی میں تحقیقاتی ٹیم نے سینٹرل جیل میں قید قلدم تنظیم کے مقامی امید کاری احسان سے نکیب اللہ کے حوالے سے تفتیش کی تحقیقاتی ٹیم نے دہشت گرد کاری احسان کو نکیب اللہ کی تصاویر دکھائیں تاہم کاری احسان نے نکیب اللہ کو اپنے ساتھی کے طور پر پہچاننے سے انکار کر دیا تین ڈکنی تحقیقاتی کمیٹی کی جانب سے جیل میں موجود کاری احسان کا بیان بھی لیا گیا دوسری جانب اڈیشنل آئی جی سٹی ڈی سناولہ آباسی نے میڈیا سے بھی مدد طلب کر لی ہے میڈیا کو دیے جانے والے خط میں لکھا گیا ہے کہ میڈیا کے پاس نکیب اللہ کے حوالے سے کوئی ویڈیو ریپورٹ یا تصاویر ہوں تو وہ تحقیقاتی اداروں سے شیئر کریں میڈیا کے تعبون سے نکیب اللہ کے قتل کے حوالے سے تحقیقات میں مدد مل سکتی ہے ڈی جی سا کو جنوبی ایشیا ڈاکٹر محمد پیسل نے بھارت کے دیپی ہائی کمیشنر جی پی سنگھ کو دفتر خارجہ طلب کیا اور سیالکورٹ ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی قابض افرانچ کے جانب سے ملائشٹال فائرنگ و گولہ باری کی شدید مضمت کی دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی فائرنگ و گولہ باری کے نتیجے میں ہرپال گاؤں کا چوبیس سالہ رہاشی عرفان ولد عبدالغانی شہید اور خواتین سمیت نا افراند زخمی ہوئے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق گزشتہ دو روز سے ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی فورسز خودکار ہتھیانوں سے شہری آبادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ انسانی آبادیوں کو جان بوچ کر نشانہ بنانا افسوسناک ہے اور یہ عالمی انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کے منافع ہے بھارت کے جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں ڈاکٹر فیصل کا مزید کہنا تھا کہ بھارت دوہزار تین کے جنگ بندی کے معاہدے کا احترام یقینی بنائے اور اقوام متحدہ کے فعادی مبسر مشن کو اپنا قیدار ادا کرنے کی اجازت دے واضح رہے کہ گزشتہ ایک ہفتے میں یہ بھارتی ڈیپٹی ہائی کمیشنر کی تیسری طلبی تھی یکم جنوری سے اب تک بھارتی افواج کے جانب سے لو سی اور ورکنگ باؤنڈری کی ایک ساپ پچیس بار خلاف ورزیاں کی گئیں جن میں چار نہتے شہری شہید اور بیس زکمی ہو چکے ہیں اگر ماں اس موقع میں زمداری کا مظاہرہ کرتی تو کسی ہاتھ میں کوئی بندوب یا کوئی کسی سینے کے ساتھ کوئی پیٹی نہ بننے بند ہی ہوتی باروت کی ملک ممتاز کولم نویس مصنف اور ڈراما نگاہ منو بھائی چوراسی برس کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے ان کا نام منیر احمد قریشی تھا کاندانی ذرائع کے مطابق منو بھائی کچھ عرصے سے گردوں اور دل کے آرزے میں مبتلا تھے اور شدید علالت کے باعث اسپتال میں زیر علاج تھے جہاں ان کا ڈائلیسز بھی کیا جاتا تھا منو بھائی چھے فروری 1933 کو وزیرابات میں پیدا ہوئے اور وہ پچاس سال سے زائد عرصے تک کولم نگاری سے منسلک رہے منو بھائی کے دکال پر ان کے گھر اہل خانہ رشتہ داروں اور دوستوں کا تانتہ بند گیا ہے لوگ بڑی تعداد پر منو بھائی کے گھر پہنچ گئے دوستوں کا کہنا ہے کہ منو بھائی ایک بہترین شخصیت تھے وہ ہنس مکھ اور ملنسار انسان تھے وہ بھی خوب دیاڑے سان پوکھ لگ دی سی مانگ لیندے سا مل جاندہ سی کھا لیندے سا نہیں سی ملدہ تے روپ اندے سا روندے روندے سو ریندے سا یہ بھی خوب دیاڑے نہیں پوکھ لگ دیے مانگ نہیں سکتے پوکھ لگ دیے مانگ نہیں سکتے ملدہ تے کھا نہیں سکتے نہیں ملدہ تے رو نہیں سکتے نہ روئیے تے سو نہیں منو بھائی نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بہت سے ڈرامے لکھے ان کا سب سے مشہور ڈراما سونا چاندی ہے منو بھائی نے شائری میں بھی اپنا لوہا منوایا لال پراندھا گونٹے آنا گرگابی فنمن وان ہاں چاچی جی مجھے تیرے ساری شرطیں منزل ہو گئی دوہزار ساتھ نے حکومت پاکستان کی جانب سے ان کی خدمات کو سرہتے ہوئے صدارتی تمگا برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا کراچی نے شاہ لطیب ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلے میں جا بحق ہونے والے نکیب اللہ محسود کی نماز جنازہ ٹانک میں ادا کی گئی جس میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی نکیب اللہ کے والد کے مطابق تین جنوری کی دوپہر تین بجے نامعلوم اہل کار اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے گئے کئی تھانوں کے چکر کاٹے لیکن بیٹا نہ ملا اہلے خانہ کہتے ہیں کہ ان کے بے گناہ بیٹے کو قاتل کیا گیا انہیں پولیس تفتیش پر یقین نہیں دوسری طرف نکیب اللہ محسود کی حلاقت کے معاملے پر وزیر داخلہ سندھ سہیل انورسیال اور آج جی سندھ کی جانب سے تشکیل دی جانے والی الگ الگ کمیٹیوں نے تحقیقات شروع کر دی ہیں آج جی سندھ کی جانب سے بنائے جانے والی تین بکنی کمیٹی میں ایڈیشنل آج جی سی ٹی ٹی سناؤلہ باسی ڈی آج جی اسٹ سلطان قواجہ اور ڈی آج جی ساؤت آزاد خان شامل ہیں تحقیقاتی کمیٹیاں واقعی کی مکمل تحقیقات کر کے مطالقہ حکام کو ریپورٹس پیش کریں گی اسمیلی سے استیفوں کا معاملہ ترجمان تحریک انصاف کا بیان سامنے آ گیا وواد چہدری کہتے ہیں پی ٹی آئی کے 23 جنوی کے اجلاس میں استیفوں کا معاملہ زیرے بحث آئے گا تحریک انصاف استیفوں کے معاملے کا سنجیدگی سے جائزہ لینے کے لیے تیار ہے مرکزی ترجمان تحریک انصاف وواد چہدری نے تصدیق کر دی وواد چہدری کا ویڈیو پیغام میں کہنا تھا سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے اجلاس میں پارلیمنٹ سے استیفے دینے کا جائزہ لیا جائے گا ملکی سیاست کا جائزہ لے کر حکومت مخالف نئی حکمت عملی بنے گی وواد چہدری کا مزید کہنا تھا پارٹی کی میمبرشپ مہم اور عام انتخابات کی تیاروں کے حوالے سے بھی فیصلے ہوں گے ترجمان شیئرمن پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر شیری مزاری نے سماچی رابطے کی ویڈ سائٹ پر قومی اسمبلی میں مسلم رقنون اور پیفز پارٹی کے موقع پر شدید رتعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے عوام میں بیٹھے لوگ عوام کے اصل ایشیوز حل کرنے کی بجائے عمران خان پر تنقید کر رہے ہیں قومی پولیسی پر وضاحت کی بجائے وزیراعظم کا واحد مقصد پارلیمنٹ میں آلے شریف کی صفائیاں پیش کرنا ہے اپوزیشن لیڈر پرشید چاہ نے ابھی تک پارلیمنٹ میں صدارتی خطاب پر بحث شروع نہیں کروائی انہوں نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر پارلیمنٹ سریعام پاکستان کو توڑنے کی باتیں کرنے والے کے خلاف قرارداد لاتی فاتہ کو خیبر پخنونخہ میں زم نہ کروانے والوں کے خلاف کیوں قرارداد نہیں لائے گئی پارلیمنٹ کا قورم حکومت کی سنجیدگی کا اظہار کرتا ہے عام طور پر حکومت قورم پورا نہیں کر پاتی مگر ایک نہ اہل شخص کے لیے قانون سازی میں سب پہنچ جاتے ہیں حکومت کی جانب سے انتہائی اہم قومی معاملات پر قراردادیں ردی کی ٹوکری میں پھینکتی گئی یہی حکومت قومی اسمڈی کی قراردادوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتی ہے امریکہ کے خلاف تحریک انصاف کی دو ہزار سترہ کی قرارداد کو نظر انداز کیا گیا سعودی اتحاد کے حصہ بننے کی بنا پر یمن سے متعلق قرارداد بھی نظر انداز کی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے پشتن خواہ ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکتزئی نے ملاقات کی اس دورات سیاسی صورتحال اور بیرن سبائی ہم آہاگی کے فروغ پر بات چیت کی گئی دونوں رہنماؤں نے پارلیمنٹ کو برا بھلا کہنے اور نازیبہ الفاظ استعمال کرنے کی مضبت کرتے ہوئے جمہوری نزاب کے استحقاب کے لیے مل کر قاب جاری رکھنے کے عظم کا عیادہ کیا شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کے مفادات کے سامنے ذاتی مفادات کی کوئی حیثیت نہیں پاکستان ہم سب کا سانجھا ملک ہے جو سیاسی اناثر اپرا تفریح چاہتے ہیں ان کی ازائم تھکے چھپے نہیں آج پاکستان کو اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے نفاق کی سیاست کا بیچ بونے والوں نے ملک کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ایسی اناثر کو اب ہوش کے ناخل لینے چاہیے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان جمہوری عمل کے باعث مورز وجود میں آیا پارلیمنٹ قابل احترام ادارہ ہے خالی ناروں یا نام نہات تبدیلی کے دعوے کرنے سے عوام کی خدمت نہیں ہوتی جمہوریت کے استحکام کے لیے ہر سیاسی جواد پر بھاری ذمہ داری آئیت ہوتی ہے